فیلم کی شروعات ایک سین سے ہوتی ہے جہاں پر رات کو ایک گھوڑا کھیتوں میں سیار کر رہا ہوتا ہے وہیں پر کھیتوں کو اچھ مالک جب صبح اٹھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر پرشان ہو جاتا ہے کہ سارا کھیت تباہ ہو جگا ہے اسی پر وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ایوان کو اس کی پیرداری کے لیے رکھ لیتا ہے جیسے ہی وہ ایوان رات کو پیرداری کر رہا ہوتا ہے اسی دوران اس کو ایک گھوڑا نظر آتا ہے اتنا بڑا گھوڑا جس کو دیکھ کر وہ حیران اور پرشان ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ہی گھوڑا ہے جو رات کے وقت ہمارے کھیتوں کو تباہ کر جاتا ہے اس پر وہ ایک رسی لیتا ہے اور اس کو گھوڑے کے گلے میں ڈال دیتا ہے جیسے ہی وہ رسی گھوڑے کے گلے میں ڈالتا ہے تو گھوڑا تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اسی کے ساتھ رسی کے ساتھ ایوان بھی ہوا میں ان میں لگ جاتا ہے اٹھتے اٹھتے وہ لوگ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پر ایک دلدل ہوتی ہے اور وہاں پر گھوڑا پھنچ جاتا ہے جس کو دیکھ کر ایوان کو بہت رحم آتا ہے اور تیز آتا ہے تیز کرتے ہوئے وہ اس کو باہر نکالتا ہے جیسے وہ باہر نکالتا ہے تب بھی گھوڑا خوش نہیں ہوتا ہے وہ رو رہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ایوان کو اور سارا دکھ ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی گلے سے رسی ہٹا دیتا ہے جیسے وہ رسی ہٹا دیتا ہے گھوڑا اڑ کر گھوڑا اڑ کر گھائب ہو جاتا ہے اور جیسے ہی گھوڑا فائق ہوتا ہے وہیں پر دوسرا سین شروع ہو جاتا ہے جہاں پر ایوان صبح اڑتا ہے اور ہی اس طبل میں دو گھوڑے دیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے خوبصورت گھوڑے کہاں سے آئے انہیں کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھوڑا ہوتا ہے جس کا نام فال ہوتا ہے فال اس سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور باتیں کرتے کرتے اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ رات کو جس گھوڑی سے تم ملے تھے وہ میری ماں تھی اور تم سے تمہاری رہنم دلی سے خوش ہو کر اس نے یہ دونوں گھوڑے اور مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے جیسے ہی وہ گھوڑوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ پلان آتا ہے کہ میں ان کو بیج کر ان کی اچھی قیمت حصول کروں اسی کے لیے جب اسی دوران اس کا باپ آ جاتا ہے جو اس کے در بڑھ رہا ہوتا ہے اسی دوران ایوال بہت پرشان ہو جاتا ہے جس کی پرشانی دیکھ کر فال اسے وہاں سے اڑا کے لے جاتا ہے جب اسے اڑا کے لے جاتا ہے تو ایوال اسے بتاتا ہے کہ ابھی اس طفل میں دونوں گھوڑے موجود ہیں جس پر فال ایک زوردہ روار نکلتا ہے جس کو سن کر دونوں گھوڑے بھاگے آتے ہیں یہیں پر پھر اگلا سین شروع ہو جاتا ہے یہاں پر وہ دونوں شہر کو چلتے ہیں جیسے ہی شہر کو چلتے ہیں وہاں پر لوگ ان گھوڑوں کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے خوبصورت گھوڑے کہاں سے آگئے فال کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑھ ہے کچھ نہ کچھ خلط ہونے والا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کو بھوڑے بیٹھو اور یہاں سے نکلنے والی کرو لیکن یہ کون کو یہ منظور نہیں ہوتا اس کے لئے کیونکہ وہ بندہ غریب ہوتا ہے اور اس کی قیمت اس سے اپنی نہیں دے سکتا جتنی قیمت اسے چاہیے اس لئے وہ سوچتا ہے کہ میں ان کی دگنی قیمت وصول کروں گے اس کے لئے وہ شہر میں اس کی بولیاں لگانے میں پر جاتا ہے یہیں پر ایک اگلا سین شروع ہوتا ہے جہاں پر ایک باتیا کو دکھایا جاتا ہے جو مکھی کو مار رہا ہوتا ہے اور اس کا اپنی رائے کی کوئی فکر نہیں ہوتی وہ اپنی ہی زندگی آرام سے شوارام میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے جس پر وہ دیکھتا ہے دربین سے اور اس کے نظر ایوان پر پڑتی ہے اور اس کے گھوڑوں پر پڑتی ہے جن کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت گھوڑے اس کے پاس کیسے ہیں اس پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ گھوڑے اسے چاہیے ہیں وہ ایوان سے ایک دونوں گھوڑے خرید لیتا ہے اور بینہ کیمت دیئے ان گھوڑوں کو اپنے میں ساتھ لے جاتا ہے ایوان پرشان ہو جاتا ہے کہ بینہ کیمت دیئے یہ گھوڑوں کو ساتھ کیسے لے جئے ہیں پھر فال پھر سے دوبارہ سے وہی آواز نکالتا ہے اور دونوں گھوڑے دوبارہ سے ان کے پاس بھاگے آتی ہیں جس کے ساتھ بادشاہ بھی آ جاتا ہے اور وہ ارتے ارتے جا کے آٹے میں گر جاتا ہے جگہ پر آٹے ہی لگ جاتا ہے کپڑوں پر ہر جگہ اس کو دیکھ کر باچہ کو اور زیادہ حصہ آ جاتا ہے لیکن پھر وہ ایوان کو دیکھتا ہے ایوان اس سے پھر سے قیمت وصول کرتا ہے اور وہ قیمت دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے لیکن اس پر باچہ کا وزیر بھی اس کو مشفہ دیتا ہے کہ اس کو نہیں گھوڑوں کی اکھوالی کے لیے رکھ لیں ان کے دیکھ پال کے لیے رکھ لیں تاکہ آپ کا بدلہ پورا ہو سکے باچہ اس بات پر مان جاتا ہے اور ایوان بھی مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں رہنے کے لیے تیار ہوں دن با دن ایوان دن با دن ایوان مشفہ بھی رہتا جاتا ہے جس کو دیکھ کر باچہ کو اور زیادہ حصہ جڑتا ہے میں سے کوشش کر دیکھ کے جیرے کو مشفہ دیتا ہے فائر برڈز کا کہ اگر ہم ایوان کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ آپ کے لیے فائر برڈز کو بکھڑ کر لائے تو جب وہ فائر برڈز کو نہیں لا سکے گا تو ہم اسے سزا دیں گے اس پر بچہ خوش ہو جاتا ہے اور ایوان کو یہ کن جاتا ہے کہ وہ فائر برڈز کو جا کر لے کر آئے جیسے ایوان یہ ساری بات فالس کو بتاتا ہے فالس پرشان ہو جاتا ہے کیونکہ آج تب کوئی بھی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا ہے جو وہ فائر برڈز کو رہا سکے کیونکہ جب ہی کوئی اکسان گیا ہے وہ فائر برڈز اسے مار دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے راضی ہو گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اس سے پہلے وہ ایک ہی سنگل میں گئے جہاں پر دو سلیپنگ نیگٹز انہوں نے جمع کی تاکہ فائر برڈز کو کھلا کر وہ اسے سلا دیں اور پھر اسے پکڑ سکیں جیسے ہی اس پر جیسے یہ ایوان نے یہ بات سنی تو اسے خوشی ہوئی چلو یہ آسانی ہو گئی پھر وہ لوگ کو ایک سہرہ میں جاتے ہیں سہرہ میں جانے کے بعد وہاں پر سارے نیگٹز کو جھا کر رکھ دیتے ہیں کیونکہ ریت کے نیچے فائر برڈز ہوتا ہے فائر برڈز ہے جیسے ان کی خوشبور سنتا ہے نیگٹز کی تو وہ باہر آتا ہے اور انہیں باری باری کر کے ایک ایک کر کے کھانے سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن اسے جلد ہی یہ لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے اس لیے وہ ایوان اور فال پر حملہ کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنا آخری بار کرنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایوان کے ہاتھ میں ایک نیگٹز ہوتا ہے جس نیگٹز کو ایوان فائر برڈز کی طرف پھینکتا ہے اور فائر برڈز اسے کھا لاتا ہے جیسے ہی فائر برڈز اسے کھاتا ہے تو وہ نیم سو جاتا ہے جیسے وہ نیم سے خوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک لوہے کے نیٹز کے اندر قید ہے جسے دیکھ کر وہ رونے لگ جاتا ہے اس پر ایوان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اسے ازاد کر دیتا ہے لیکن جیسے وہ اسے ازاد کر دیتا ہے وہ اڑ کر اسمان میں کہیں غائب ہو جاتا ہے لیکن جاتے جاتے وہ اپنا ایک پر جو ہے ایوان کو دے جاتا ہے تاکہ جب ہی اسے مدد کی ضرورت ہو تو وہ اسے بلا سکے پھر یہ پر لے کر وہ لوگ شہد جاتے ہیں جہاں پر سب لوگوں کو ساری بات بتاتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کی بات کو یقین نہیں کرتا بادشاہ اور تمام لوگ اس پر ہتنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ جیسے ہی پر دکھاتا ہے تو پر روشن نہیں ہوتا اس پر بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے کہ اس کو سزا کے طور پر موت کی سزا دی جائے جیسے ہی اس کا سر کلم کرنے لگتے ہیں تو اسی ٹائم فائر برڈز آ جاتا ہے اس کی مدد کے لیے اس کو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور ان سب کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی ایول انسچ ہو رہا تھا اور یہ دیکھ کر ایول بہت خوش ہوتا جاتا ہے ایول کو پھر انام کے طور پر بادشاہ اس کو انام دیتا ہے اسے وزیر بنا دیا جاتا ہے بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا جاتا ہے لیکن سب لوگ ایول کے خوشی میں خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے یہ بات جو غصہ میں ہوتا ہے تو اس کا وزیر پھر سے اسے ایک اور مشوہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم ایول کو برس کی شزادی کو لانے کے لیے امادہ کر لیں تو جب وہ اسے آج تک نہیں کوئی لا سکا تو وہ کیسے لا سکتا ہے کہ وہ نہیں لائے گا تو ہم اسے سزا کے طور پر موت کی سزا دے دیں گے اس پر خوش ہو جاتا ہے اور یہ اعلان کروا دیتا ہے ایول اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن پول اسے بہت سمجھاتا ہے کہ آج تک وہاں کوئی رہ جاتا ہے لیکن جیسے کیسے پول اسے وہاں لے جاتا ہے برس کے ایک گھار ہوتا ہے جس کے باہر ایک بڑی سی موٹی سی تیار کی برس کی دیواز بنی ہوتی ہے جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا لیکن جیسے ہی جیسے ہی وہ لوگ سامنے اس کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایول کے جیب میں سے پر نکلتا ہے اور اس دیوار کے اندر خوش جاتا ہے جیسے وہ دیوار کے اندر خوشتا ہے تو سارا بھرف بکل جاتی ہے جس کے ساتھ پول بھی نیچے گھر جاتا ہے لیکن ایول کو اس بات کا انداغہ نہیں ہوتا کہ فور نیچے گھر چکا ہے جیسے ہی وہ اندر قدم رکھتا ہے وار کے اندر تو اسے ہر طرف شہزادیاں ہی نظر آ رہی ہیں ایک ہی شہزادی ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے جو کہ سو ہی ہوتی ہے اور ایول کا جو پار ہوتا ہے جو اس کے پاس فائر برڈ نے دیا ہوتا ہے وہ جاتے اصلی شہزادی کو ڈھونٹ لیتا ہے جیسے ہی اصلی شہزادی کو ڈھونٹا ہے تو اسی شہزادی کو یقین نہیں آتا اور وہ اس سے شادی نہیں کنا چاہتی تو جو اس کو مردوں کی محبت پر یقین نہیں ہے اچھا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا اس سے وہ جیسے ہی نیچے گھتی ہے چھلانگ لگاتی ہی نیچے گھتی ہے ایول اسے بچانے کے لیے نیچے گے جاتا ہے اس کا شہزادی جو جیسے اس کا ڈریس اسے اڑا رہا ہوتا ہے وہ ایول کو بچا لیتی ہے لیکن ایول کی وجہ سے اس کا ڈریس بھٹ جاتا ہے وہ دونوں نیچے جا گیتے ہیں ان کو بچانے کے لیے فارڈ جاتا ہے اور ان دونوں کو بچا لیتے ہیں وہ کچھ دیر کے لیے جنگل میں ہی قیام کرتے ہیں ایول کو ایول سمجھاتا ہے کہ اگر تمہیں مجھے لگتا ہے تمہیں اس سے محبت ہوگی ہے تو ہم اسے ایک بادشا کے پاس دے کر نہیں جاتے لیکن ایول اس کی کوئی بات نہیں سنتا ہمیشہ کی طرح ادھر شہزادی کو اپنی ایول سے محبت ہو جاتی ہے وہ صبح اس کو لے کر بادشاہ کے پاس جاتا ہے بادشاہ بہت زیادہ غصم ہوتا ہے لیکن وزیر اسے سمجھاتا ہے کہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کہ آپ کو شہزادی سے شادی کرنے پڑے گی اور اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اس پر بادشاہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر بادشاہ ایول کو بہت سارے دیتے ہیں لیکن ایول اس کو سونے اور انعامات سے خوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو بھی شہزادی سے پیار ہو چکا ہوتا ہے یہ وہ رات کو پھول لے کر شہزادی سے ملنے کے لئے جاتا ہے میں شہزادی پھولوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے ایسے میں ہی اسی ٹائم پادشاہ کے پیروکار اندر آ جاتے ہیں جس کو دیکھ کر شہزادی رہ جاتی ہے اور ایول کو چھڑکی سبائی پھینک دیتی ہے اور ایول سے باتیں کرتا ہوا سے بتاتا ہے کہ مجھے ڈار ہے کہ باتشاہ سے شہزادی کی شادی نہ ہو جائے ادھر شہزادی ایک شخص رکھ جاتی ہے کہ مجھے اگر جو شخص میری دادی کی انگوٹھی کے مجھ سے گم گئی ہے اگر وہ لاکھ دے دے تو باتشاہ یہ سنکا پریشان ہو جاتا ہے لیکن اسی ٹائم ایول اندر آ جاتا ہے جس پر باتشاہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایول ہی باتشاہ کے لئے وہ انگوٹھی لے کر آئے گا اتنے بڑے سمندر میں انگوٹھی رنگنا بہت مشکل تھا ہے لیکن انہیں ایول اس بات کو مان جاتا ہے پرشان ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں انگوٹھی کہاں سنے جائے گی اس پر وہ اپنی ماں سے مدد طلب کرتا ہے ماں جادو کے ذریعے اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اس کو خوف کے ذریعے ایک ویل مچھلی دکھاتی ہے جس کے اندر میں شادی کی دادی کی انگوٹھی ہوتی ہے ساتھ میں وہ اسے راستہ بھی بتاتی ہیں پھر صبح ہوتی ہے اور اگلے سین میں وہ دونوں ارتے ہوئے اس سمندر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر وہ ویل ہے موجود ہے اسی دوران یک جا کہ ایک تفان ہوتا ہے اور دونوں پانی میں جائے جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سی ویل مچھلی پنجرے مختلف زنجھیروں میں قید ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اس کو دیکھ کر ایول کو رحم آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں مجھے اس کی مدد کرنی کے لیے اس لیے فال اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ تیجہ ایول سوچتا ہے کہ اگر اس کو چھینکا جائے تو یہ سارے جو جنجیریں وہ ٹوٹ جائیں گی مچھلی اسے بتاتی ہے کہ میں نے بہت ساری ہی شپس کھا لی تھیں جس کی سزا میں مجھے بان دیا گیا ہے اس لیے وہ فرطہ کرتا ہے کہ ہم کسی طرح اس کے اندر جائیں گے اور اس کو چھیک دلائیں گے پھر مولا کہ اس کے ناکے اندر جاتے ہیں اور اس کے ویل کو ایک دور چھیک آتی ہے اور جیسے وہ چھیکتی ہے ساری شپس اس کے موں سے باہر آ جاتی ہیں اور وہ آزاد ہو جاتی ہے اور جیسے ہی وہ آزاد ہوتی ہے وہ خوشی خوشی دوبارہ سے کمندر میں غائب ہو جاتی ہے اس طرح کی وجہ بھولی جاتا ہے کہ اسے ایک انگوٹی چاہیے تھے جو ویل کے اندر کی لیکن اسی طرف دوسرے اسی سین میں دوسری طرف دیکھتا ہے کہ ایک چکڑے کے ہاتھ میں انگوٹی ہوتی ہے جو کہ ویل نے بھی ہوتی ہے اور ویل یہ سمجھ جاتی ہے کہ ایول کو کیا چاہیئے تھا ایول بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی خوشی ہی واپس جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ اسی رات کو شہزادی سنگل کر اسے انگوٹی دیتا ہے اور اسے پیادی کے لیے پرپورٹ کرتا ہے جس پر شہزادی بھی مان جاتی ہے اسی دوران بادشاہ کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ محل میں شہزادی ہوتی ہیں اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے آپس میں لائی شروع ہو جاتی ہے اسی لڑائی کی وجہ سے بادشاہ کی بھی آنکھ کھڑ جاتی ہے بادشاہ اپنی بندوق نکالتا ہے اور بندوق اٹھا کر کھیکی پر فال کو دیکھتا ہے اور فال کو بندوق سے نشانہ لگتا ہے جس کی وجہ سے فال نیچے گر کر زہمی ہو جاتا ہے دوسری طرح شہزادی بھی پرشان ہوتی ہے اور ایول بھی ایول کو قید کر دیا جاتا ہے ایول بھی بہت پرشان ہوتا ہے کہ بادشاہ سے شہزادی کی شادی ہو جائے گی لیکن یہ پر دوسرے سین میں دکھائے جاتا ہے کہ شہزادی کو ایک چوزہ ملتا ہے اس کے دروازے پر جو اسے اے فال تک لے جاتا ہے شہزادی فال کو بتاتی ہے کہ میں نے پچھوں کو مارنے کا پلان بنایا ہے اس کے لئے تین کنڈے تو یاد کے جائیں گے جس میں پہلے میں گرم پانی ہوگا دوسرے میں بھوٹھنڈا پانی ہوگا جس میں گرزادی ہوگا لیکن اسی دوران اس کا وزیر آ کر اسے یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے ایول سے کروایا جائے اس لئے پھولڈ کو شہزادی اٹھاتی ہے کہ اگر میں پہلے گنڈے میں جو کہ گرم کھولتا ہوا گنڈا ہے اگر میں اس میں اپنی انگوٹی ڈال دیا جاؤں تو وہ تھنڈا ہو جائے گا لیکن اگر دوسرا جو کہ تھنڈا گنڈا ہوگا اگر اس میں ہم پائر بارٹ کا پانک ڈال دے تو وہ گرم ہو جائے گا اور تیسرا دور جس میں لائف ڈریئر کو پھولڈ ڈالے تو وہ بھی تھنڈا ہو جائے گا اور ایول بات سکتا ہے اس لئے تم جا کر وہ پھولڈ لے آؤ جس کے لئے فورڈ سکتا ہے کہ میں زخمی ہوں اور میں یہ نہیں نہ سکتا لیکن شہزادی اس سے یہ یقین دلاتی ہے کہ تم لے کے آسکتے ہیں اس پائر فورڈ کو طاقت مٹی ہے اور وہ پھولڈ لینے لینے کے لئے کلا جاتا ہے صبح ہوتی ہے اگر دین میں دکھا جاتا ہے کہ ایول کو پہلے گنڈے میں ڈال دیا جاتا ہے جس پر کسی طریقے سے شہزادی اپنے دادی کی موٹی اس میں پھینک دیتی ہے جس سے فورڈ اس کو گنڈے میں سے نکل کر دوسرے گنڈے میں داخل ہو جاتا ہے جو بھی تھنڈا ہوتا ہے جس پر فورڈ اس کی مدد کے لئے آ جاتا ہے اور اپنا پر جیسے ہی وہ پھینکتا ہے تو ایول اس کنڈے میں سے نکل کر اکلے کنڈے میں جا گیتا ہے جو کہ دودھ کا کھولتا دودھ ہوتا ہے تب تک پال بھی اس لائف ٹیرز کی پھولتا پہن جاتا ہے لائف ٹیرز کا کھولتا بتاتا ہے کہ اگر تم مجھے توڑو گے تو تم مر جاؤ گے لیکن پال اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تا یہاں ایول کو اس کنڈے میں گئے ہوئی ہے کافی دیر ہو جاتا ہے سب پرشان ہو جاتے ہیں اور پرشان ہو کر گھر کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم وہ لائف کا پھول اس کنڈے میں آ کر کرتا ہے اور جیسے ہی وہ کرتا ہے تو اس کے اندر اکتم پورے شہر میں روشنی کھائی جاتی ہے اور اس روشنی میں ایول نکلتا ہے ایک شہزادہ بن کر اور یہ دیکھ کر بادشاہ بادشاہ کو لگتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں میں ہمیشہ کے لئے جوان ہوتا ہے یہی سوچ کر وہ پہلے کنڈے میں چھلانگ لگا دیستا ہے لیکن جیسے وہ پہلے کنڈے میں چھلانگ لگاتا ہے وہ بل بل کے اندر قید ہو جاتا ہے وہ بل بل آسمان میں کہیں گم ہو جاتا ہے اور سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں پھر ایول کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اور شہر دوسری میں ایک فال کو لگ رہا ہے کہ وہ مر جائے گا لیکن اس پہ شہزادی اسے پھلتاتی ہے کہ وہ تمہارا فرق انتحان تھا اس کے بعد تینوں خوشی خوشی رہتے ہیں اور اس طرح اس فلم کی ہپئی اینڈنگ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ فلم اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو لائک سکرائب کیسے ہیں